ایک بچارہ فقیر تھا بہت اللہ کا بندہ تھا ایک غار میں جگ گیا اور وہ اللہ اللہ کرنے لگا ذکر کرنے لگا ذکر کرنے لگا اللہ کی ذکر میں اتنا مشغول ہو گیا اللہ کے طرف سے الہام ہوا اللہ کے طرف سے الہام ہوا کہ بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں مجھے بڑا مزا آ رہا ہے تیری ذکر فکر کر رہا ہوں بہت مجھے مزا آ رہا ہے بس میرے کو کھانا دے دے کھانا مجھے دے دے ہم لوگ بچے بچے اور بیوی اور ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور تیری عبادت کریں گے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے نہ دولت چاہیے نہ مال چاہیے نہ مطا چاہیے نہ گورنری چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے بہت تمہیں کھانا کھلا دے بھائی اللہ نے دعا قبول کر لی اب جو ہے ان کے گھر میں اللہ کے گھر سے ہنڈی آنے شروع ہو گئی چب اللہ کے گھر سے کھانا آئے گا تو کیسا کھانا آئے گا ٹھیک ہے وہ کھانا شروع ہو گیا وہ کھانا کھا عبادت کرے پیڑ پھر کھانے لگا تھا موں میں لالی آگئی سیت مند ہونے لگا چہرہ خوبصورت ہونے لگا ہٹا کٹا ہونے لگا اب ایک رشتہ دار کو مروڈ شروع ہو گئی حسد کی مروڈ نہیں ہوتی اس کو شروع ہو گئی ہاں وہ بودھرک کے پیچھے لگ گیا یار تو میرا بھائی یہ بتا کیا کرتا ہے تو ایسا بتا 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 کر کر کے کر کر کے کئی دنوں کے بعد اس نے بیچارے نے الحمدللہ کئی دنوں کے بعد اس نے بتا دیا کہ بھائی میں فلاں فلاں جگہ غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالی نے مجھے اپنا غیب سے خانہ بھیدنا شروع کر دیا اس نے بہلا یہ تو بہت دبردست ہے اس نے بھی مسلح مسلح اٹھایا سب کو چھوڑا پستر لے کے چلا گیا اسی غار میں جا کے اس نے عبادت شروع کر دی اب اتنی عبادت شروع کر دی اتنی عبادت شروع کر دی کہ اس کو بھی علام آ گیا اللہ نے فرمایا بول کیا چاہیے تجھے وہ بول دے میرے رشدار کو جو خانہ تو اس کو بند کرو اس وقت میں رشدار کو جو خانہ آ رہا ہے اس کو بند کر دو یہ نہیں مانگا کہ اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے یہ حسد ہے یہ حسد ہے یہ حسد کا مرور ہے انسان کو کہیں پر بھی چلا جائے گا لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا